اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوزباللہ من الشیطان الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اپنی اپنی کتابیں جانا کھول لیجئے گا آپ کے پاس ہر کتاب کا علم ایک صفحہ ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الشورہ مکی صورت ہے اس کی آیات کی تعداد دو سو ستائیس ہے جہاں پر بھی آپ کو قرآن مجید بھی مکی صورت کے بارے میں پتا چلے تو ایک بات ذہن میں رکھئے گا ہمارے اس سلیبس میں ساری کی ساری صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں سوائے ایک صورت کے جس کا نام صورت الحج ہے اب مکی صورتوں کے بارے میں اگر آپ سے سوال کیے دیں اور سوال کی نویت کو سمجھے گا کہ سوال آپ سے یوں کیا جا سکتا ہے کہ مکی صورت کی دو خصوصیات لکھیں مکی صورت کا خلاصہ لکھیں یا مکی صورت کے اندر جو نکات بیان کی گئے ہیں وہ بیان کریں تو ان سب کا جواب آپ نے ایک ہی طرح سے لکھنا ہے مکی صورت میں آپ نے جواب یہ لکھنا ہے کہ مکی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کے بارے میں ذکر کیا ہوتا ہے توحید کے بارے میں رسالت کے بارے میں موت موت کے بعد اور قیامت کے احوال کا ذکر ہے دوبارہ سننے بعد کو مکی صورت کی خصوصیات میں ہم یہ لکھیں گے کہ اس میں اللہ نے عقائد کا ذکر کیا ہے اب عقائد میں عقیدہ رسالت توحید سارے کے سارے ہمارے عقائد آ جاتی ہیں اس کے بعد زندگی کے بعد والی جو زندگی ہے مطلب موت کے بارے میں اس میں ذکر کیا جاتا ہے اور قیامت کے بارے میں اس میں ذکر کیا جاتا ہے مختصر دارف آپ کے سامنے سگریم پر نظر آ رہا ہے سورت و شورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت ہے طویل ترین کا ملب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی صورت ہے لیکن یہ آیات کے لحاظ سے اگر آپ سے سوال یہ بھی کیا جائے کہ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ اور کونسی صورت و بارکہ ہے جو کہ سب سے بڑی ہے تو آپ اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ وہ سورت البکرہ ہے اب اس کی جو آیات کی تعداد ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پہ 227 یا 227 ہے اور سورت البکرہ کی جو آیات کی تعداد ہے وہ ہے 286 اس کے بعد اس کا جو دوسرا تعرف ہے وہ یہ ہے کہ سورت و شورہ کے آخر میں اچھے اور برے شائروں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اسی مناسبے سے اس سورت کا نام شورہ ہے یعنی شائر کی جمع شورہ ہے اس سورت میں جو بھی آپ سے سوال کی جائیں گے وہ سورت کے نام سے بھی کیا جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سور مریم کا نام مریم کیوں رکھا گیا ہے کیوں کہ اس میں حیرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے سور انبیاء کا نام انبیاء کیوں رکھا گیا کیونکہ اس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اب اس کے بعد ہم چ gatheredیں اس کے مضامین کی طرف تو مضامین آپ نے صرف دو یتین کرنے ہیں اور وہ بھی آپ کے مختصر سوالات میں آ جائیں گے سل円 میں آپ کو بتاتا دو پھر اس سورہ و بارکہ میں مختلف انبیاء کی قوموں کا ذکر ہے جیسے کہ حرد موسیٰ حرد نور حرد صالح حرد شویب علیہ السلام کی اقوام کا ذکر ہے اللہ تبارک بطرہ نے ان کی قوموں کے دفعے کنکہ نبی کو بھیجا اور نبی کے ساتھ ان لوگوں کا انجام کیا تھا اور کون کون سے لوگ مسلمان ہوئے تھے یہ سارے کے سارا اور آخر میں اگر ہم بات کریں تو اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے شاعروں کے بارے میں آزکر کیا ہے اللہ نے بتا ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے یا دات حاصل کرنے کے لیے ناؤزباللہ غلط قرآن پاک کو پڑھ لیتی ہیں اور وہ دات کو مصول کرتی ہیں تو اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے غلط اور جھوٹے جو ہے وہ شاعر آخر میں قرآن مجید کے فضائل اور حکانیت کا بھی بیان ہے مطلب اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ بابرکت کتاب ہے یہ سب کے لیے ہے اور اس کو خالص تل عربی زبان میں پیدا کیا یا اتارا گیا ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے سورت کے آخر میں شاعروں کی عمومی کمزوریوں کو بیان کرتے ہوئے اچھے شاعروں کی خصوصیات کو بھی ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ سورت و شورا کی جو آیات ہیں وہ ہم نے بالکل نہیں کرنی بس اس کی صرف مشکیں ہم نے کرنی ہیں تو یہ مشک یہاں سے شروع ہوتی ہے علمی نکا آپ نے یہ دیکھ لی رہی ہے کوئی سے دو کر لی رہی ہے آپ اس میں ایک یہ لکھ سکتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی ہے اس میں مختلف اقوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم جہاں وہ کلام کیا ہے مختلف انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے اور گنہگار جو ہے وہ شائروں کو ملامت کی ہے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں اب سارے آپ اس کی مشک نکال لیتے ہیں آپ اپنے پاس ذرا پینسل یا جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں وہ ضرور رکھ لیجئے گا کیونکہ ہم نے اس کی مشکیں ہی کرنی ہیں یہ میں آپ کو میں نے تعارف کروا دیا تھا اب اس کے بعد ہم اس کی مشک کی طرف چلتے ہیں تو توجہ کیجئے گا ساتھ ساتھ اس کو ہلکہ لیجئے گا کیونکہ بورڈ کے پیٹرن کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو بکی آپ کی سورہ مرکہ ہیں اس کی اوبجیکٹیو آپ نے ہر صورت میں کرنی ہی کرنی ہے تو سب سے پہلا سوال یہاں پہ جو آپ کے سامنے نظر آنا ہے وہ ہے آیات کا لحاظ سے طویل ترین مک کی سورت کون سی ہے تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے سورت الشورہ نمبر دو سورت شورہ کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہیں فرشتوں کی علماء کی حکمرانوں کی آپ کو جواب اچھے سے پتا ہوگا شائروں کی خصوصیات بیان کی ہیں نمبر تین پہ یہاں پہ ذکر ہے کہ جھوٹے اور گنے گار لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جھوٹے اور گنے گار لوگوں کا ساتھی آپ کو پتہ ہمیشہ شیطان ہی ہوتا ہے یہی انسان کو مرغلاتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے نمبر چار پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نافرمانوں پر عذاب اترتا ہے دنیا میں قبر میں آخرت میں یا تینوں میں تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی اور تینوں میں ٹھیک ہے نافرمانوں پر جو عذاب ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے لاس اس کا سوال ہے کہ عمومن جھوٹے شائروں کی پیروی کون کرتے ہیں ادھاکار لوگ گمراہ لوگ انپڑ لوگ یا پڑے لکھے لو اس کا جواب کیا ہوگا گمراہ لوگ اب یہ اس کے مختصر جواب ہے میں آپ کو وربلی بتا دیتا ہوں بس آپ سن لیجئے گا اور سننے سے آپ کو سوال کا جو جواب وہ مل جائے گا سورت الشورہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ کیونکہ اس میں شائروں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے اس لئے اس کا نام سورت الشورہ ہے سورت الشورہ کا خلاصہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکی سورت کی جو خصوصیات آپ نے بیان کرنی ہے سیم وہی بات آپ یہاں میں بیان کریں گے تو سورت الشورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک بتا نے عقائد، توحید، رسالت، موت، زندگی، قیامت کی حوال کے بارے میں مختصن ذکر کیا ہے آخری سوال سورت الشورہ کے اہم علمی اور عملی نقاط میں سے کمس کا معابد دو لکھنے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک بتا نے قرآن مجید کی حقانیت یا قرآن مجید کو جو حق بہر اس کے بارے میں ذکر کیا ہے باقی رہا یہ آپ کا سوال سورت الشورہ پر ایک مضمون لکھیں تو یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا جو آپ کی پہلی چھے سورہ مبارکہ تھی اسی میں سے آپ لونگ جو ہے وہ کر دیجئے گا تفصیلی سوال انشاءاللہ وہیں سے آ جائے گا باقی اس کے لئے اور کچھ بھی نہیں کرنا سورت الشورہ کے بارے میں اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں گروپ آپ کو بنا دیئے گئے تھے گروپ میں آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں جوہاں وہ شیئر کر دی جائیں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نگے بان